اسلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم سوشل اسٹوڈیز کے مختلف اہم سوالات کا جائزہ لیں گے یہ سوالات انشاءاللہ پیپر ون اور پیپر ٹو میں بھی کام آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نقشے میں کون کون سے رنگ استعمال ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے یعنی کون سا رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے وہ دیکھیں گے گہرا ہرا رنگ جنگل کو ظاہر کرتا ہے ہلکا ہرا رنگ گھاس کے میدان کو ظاہر کرتا ہے بھورا رنگ زیرات کے لئے کارامت زمین کو ظاہر کرتا ہے اور پیلا کلر یعنی الو کلر پسل کی کٹائی کے علاقے ستے مرتفع اور دلدل والی زمین کو ظاہر کرتا ہے گہرا خاکی رنگ پہاڑوں کو ظاہر کرتا ہے ہلکا لال رنگ بیکار زمین کو ظاہر کرتا ہے ہلکا نیلا رنگ تالاب دریہ نہریں اور بولیوں کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ گہرا نیلا رنگ بڑے بڑے سمندر اور بہر آزموں کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ مادنیات پائی جانے والی زمین کو ظاہر کرتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے ایک دو سوال آ سکتے کہ کون سا رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے اب ہم مزید سوالات دیکھیں گے جو امتحانی نقطہ نظر سے یعنی امپورٹنٹ ہے ہندوستان میں یعنی کن کو انتو دیاکار دیا جاتا ہے یعنی غریبوں میں جو سب سے زیادہ غریب رہتے ہیں ان کو یعنی ایک سکنگ پہ تحت انتو دیاکار دیا جاتا ہے بڑے آزم آفریخہ میں یعنی کون سا علاقہ سونے اور ہیروں کی کانوں کے لیے مشہور علاقہ ہے اس کا انسار ہے بڑے آزم کا جنوبی علاقہ یعنی بڑے آزم آفریخہ کا جو جنوبی علاقہ ہے وہ سونے یعنی گولڈ اور ہیروں ڈائمنڈ کی کانوں کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے نیکسٹ کوششن ہے بارش کے آغاز کے وقت یعنی جون اور جولائی کے مہینوں میں دھان کی تخم رزی کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یعنی بارش جب سٹارٹ ہوتی جون جولائی میں اس میں جونا دھان کے بیچ بوئے جاتے ہیں اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا انسار ہے سلوہ یا سیل پی اے سلوہ نیکسٹ ہندوستان سے مہارت نہ رکھنے والے یا کم مہارت رکھنے والے افراد روزگار کے لیے کن ممالک کا رخ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اب اس میں چار اپشن دیستا ہے کہ تیل برامت کرنے والے مغربی ایشیائی ممالک یا سکنڈ اپشن ایسا بھی دے سکتا زیادہ ترخی آفتہ ممالک اور تیسرا اپشن یہ دے سکتا کہ ترخی پذیر ممالک چوتھا اپشن یہ دے سکتا کہ غیر ترخی آفتہ ممالک تو اس میں رائٹ آنسر ہے تیل برامت کرنے والے مغربی ایشیائی ممالک نیکسٹ کوسٹن لو تھال کیا ہے یعنی لو تھال کیا چیز ہے لو تھال لو تھال یعنی یہ ایک خدیم ترین بندرگاہ کا نام ہے موریا سلطنت کی تاریخ کا ذکر یعنی کن کتابوں میں کیا گیا اس کا انصر ہے راج ترنگینی اور ارت شاستر انڈی کا یہ تین ایسی کتابیں ہیں جس میں موریا سلطنت کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے نیکسٹ کوسٹن سن یارٹ سین کا نظریہ کن اصولوں پر مشتمل تھا اس کا انصر ہے اس کے تین اصول تھے سن یارٹ سین کے جمہوریت مساوات اور خومیت نیکسٹ کوسٹن اس کے تحت بنیان میں امن خائم کرنے کے لئے ادارے اخوام متحدہ کا خیام عمل میں آیا یعنی کس کے تحت یو یو نو کا خیام عمل میں آیا آنسر ہے اٹلانٹک چارٹر آنسر ہے اٹلانٹک چارٹر نیکسٹ کوسٹن اس برطانوی وائس رائے کو فادر آف لوکل سیلف گورنمنٹ کہا جاتا ہے اس برطانوی وائس رائے کو فادر آف لوکل سیلف گورنمنٹ کہا جاتا ہے آنسر ہے ریپن 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 نیکسٹ کوسٹن سی درجاتی نظام یعنی تری ٹیڈ سسٹم سی درجاتی نظام پنچہ اطرات کا جو ہے وہ مشتری کا اندرہ پردیش میں یعنی اس روز اس کا خیام عمل میں آیا سی درجاتی پنچہ اطرات نظام کا خیام یعنی مشتری کا اندرہ پردیش میں کب عمل میں آیا اس کا آنسر ہے ایکم نومبر نیکسٹ کوسٹن ہے نئے سماج کا خیام سچائی مساوات کے اصولوں پر اس سماج کا خیام عمل میں آیا آنسر ہے ستیہ شودک سماج وٹو یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا خیام کب عمل میں آیا 1995 1995 یہ سوال بھی آ سکتا نیکسٹ کوسٹن ہے ریڈیای موجوں کے لیے یہ کورا کافی اہمیت کا حمل ہے ریڈیای موجوں کے لیے یہ کورا یعنی فضائی کورا کافی اہمیت کا حمل ہے اس کا آنسر ہے دھرمو اسپیر یعنی دھرمو اسپیر جو فضائی کورا ہے وہ ریڈیای موجوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے خانون حق تعلیم رائٹ ٹو ایڈوکیشن کا نفاظ کب عمل میں آیا آنسر ایکم اپریل دوہزار دس کس دفعے کے تحت ملک میں امرجنسی حالات کا اعلان کیا جاتا ہے دفعہ نمبر تین سو باون آرٹیکل تری ففٹی ٹو یعنی اس آرٹیکل کے تحت ملک میں امرجنسی حالات کا اعلان کیا جاتا ہے نیکسٹ عظیم برطانیہ میں جدید سنتوں کے خیام کی اصل وجہ کیا ہے یعنی برطانیہ میں جدید سنتوں کا خیام عمل میں جو آیا اس کی اہم وجہ کیا تھی اس کا انسر ہے بے روزگاری نیکسٹ کوششن افیون کی جنگ کس کے درمیان ہوئی چین اور انگلینڈ کے درمیان افیون کی جنگ ہوئی یہ بھی آ سکتا نیکسٹ کوششن ہے یورپ کی مشرقی سرط پر واقعے پہاڑ کا نام کیا ہے آنسر ہے کو ہے یورال یعنی یورال جو پہاڑ ہے وہ یورپ کی مشرقی سرط پر واقع ہے نیکسٹ کوششن دہ پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دہ سپریٹ آف کیاپٹیلزم دہ پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دہ سپریٹ آف کیاپٹیلزم کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے آنسر ہے میکس ویبر یہ بھی دیا تو دے سکتا نیکسٹ کوششن ہے جنوبی آفریقہ میں پائے جانے والے گیاہستان کا نام کیا ہے آنسر ہے ویلڈز گیاہستان کا مطلب یعنی گھاس کے علاقہ ہے گھاس کے جو بڑے مجدان رہتے اس کو گیاہستان کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چند اہم گیاہستان ہے جیسا کہ آسٹریلیا میں ڈاؤنس ہے جنوبی امریکہ میں پمپاز ہے شمالی امریکہ میں پریرز کوئی بھی پوچھ سکتا گیاہستان کا نام موسیقی